بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام ڈاکٹر سادیا اشف ہے پروفیسر آف پلمنالوجی خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں فائرائز انجام دے رہی ہوں آج میں آپ سے دمہ جسے کہ ایس دمہ کہتے ہیں اس کی منیجمنٹ کے بارے میں بات چیت کروں گی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک کھرونک بیماری ہے نمونیا کی طرح نہیں ہے کہ دوائی دی علاج دیا اور بیماری ختم ہو گئی یہ شگر اور بلڈ پریشر کی طرح کی بیماری ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مسلسل دوائی جاری رکھیں گے اس میں اچھے دن بھی ہوتے ہیں اور برے دن بھی اچھے دنوں سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ایس تھما کے سمٹمز نہیں ہوں گے اور برے دن بھی ہوتے ہیں جب آپ کو اٹیک آجائے ایکیوٹ اٹیک ہو جائے آپ کے سانس میں دشواری آ رہی ہو آپ کو خانسی ہو یا آپ کے سینے سے سیٹیوں کی آواز آ رہی ہو برے دن جو آتے ہیں اس کی چند وجوہات ہیں ایک تو آپ نے دوائی نہیں استعمال چھوڑ دیا کہ آپ نے کہا میرا ایس تھما ختم ہو گیا ہے تو جو ختم نہیں ہوتا یا پھر آپ کا ایکسپوریر ہوا ہے کسی گرد سے دھول سے اٹیک کی صورت میں ڈاکچر آپ کو ریلیور انہیلر دیں گے انہیلر وہ دوائی ہے جس سے آپ کا ایس تھما کی سمٹمز ایکیوٹلی ریلیو ہوں گے آپ کی سانس کی نالی میں جو تنگی ہوئی ہے اور سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے اس سے آپ کو ریلیو ملے گا آپ سانس آرام سے لے سکیں گے دوسرے انہیلرز ہوتے ہیں جسے ہم کنٹرولر کہتے ہیں کنٹرولر کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو بار بار اٹیک نہیں آتا انہیلر دکھنے میں تو جیسے لگتے ہیں مگر ان کے ایکار مختلف ہے اس لیے ریلیور کو آپ نے صرف حسبی ضرورت استعمال کرنا ہے جبکہ کنٹرولر کو آپ نے باقائیگی کے ساتھ استعمال کرنا ہے ان دوسرے بہت زیادہ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ شاید اس سے ہمیں عادت ہو جائے گی یا انہیلر میں لیتے کوئی دوائی دے دے تو جیسے آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو ڈاکٹر آپ کو آنکھ میں ڈروپس دیتے ہیں اسی طرح کیونکہ یہ سانس کی نالی کی تکلیف ہے اس لیے ڈاکٹر آپ کو انہیلر دیتے ہیں اور انہیلر سے ہی آپ کا علاج ممکن ہے شکریہ